ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار جو ہے سراحت کے ساتھ بیان اخبارات میں بھی آ رہا ہے علماء کرام جو ہے سراحت کے ساتھ یہ بیان کیے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے احتیاط کریے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ مساجد میں مت پڑیے مساجد میں نماز جمعہ کو ہونے دیجئے اور جو ہے جو اسحاقی ابھی جو ہے بولا گیا ہے کہ محدود لے دات میں لوگ آئے اور جو ہے نماز ادا کرے پھر جو ہے سنت اور نوافل جو ہے اپنے گھروں میں ادا کرے جہاں نظامیہ میں بھی جو ہے میٹنگ ہوئی وہاں سے بھی جو ہے صاحب بہت ہی جو ہے سراحت کے ساتھ علماء کرام نے پرخلص اپیل کی ہے کہ آپ اپنی صحت کو جو ہے خیال لگتے ہوئے اپنی حفاظت کریے تاکہ جو ہے یہ مرض جو کرونا ویرس جو انتہائی جو ہے جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے اور ساری دنیا اس سے پریشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی میں مکہ المکردبہ میں مسجد اقصہ میں تمام جگہ پہ جو ہے ویرس کی وجہ سے نمازوں کو محدود کر دیا گیا ہے تو تیلنگ آنے میں جو ہے تاریخی مکہ مسجد بھی جو ہے ہماری ایسی آئی کی سب سے بڑی مسجد ہے تو یہاں پر بھی ہم کھو جو ہے تیات کرنا چاہیے اور تیلنگ آنے کے تمام مساجد میں بھی نماز جمعے کے لیے بلکل ہی مختصر زیادہ سے زیادہ بھار آئے اپنٹ آئے آئے نماز جمعہ دا کر لے اور چلے جائیں اور باقی حضرات اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں اللہ تعالیٰ جلم کے جاننے والے ہیں نماز جمعے کی اہمیت فضائل جو ہے تمام چیزیں علماء بتائے ہیں لیکن جب کوئی ایسی آفت آتی ہے تو اس سے اتیاد بھی کرنا چاہیے دیکھئے کلام اللہ میں پر وعدی کا علم نے فرمایا لا ترقو بھی ایدی کمیلتا حلو کا اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں بنتا رہے تو ہم کو جو ہے نقصان میں پڑھ کے ضرر میں پڑھ کے جو ہے کیا ہے نہیں نماز کو جا رہے ویسا جو ہے ہرگی اسلام اجازت میں دیتا شریعت میں جو ہے ہر چیز کیا آسانی ہے تو اللہ تعالی جو ہے یہ وقع کو ساری جو ہے دنیا سے جرپیر سے ختم کرتے اور جو ہے ہمارے تلنگانے کو جو ہے اور یہاں کی عوام کو اللہ ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور تمام جو ہے حاضرین جتنے یہاں جمع ہیں یہ تمام جو ہے قوم کی خدمت کے لیے گھروں سے نکل کے وائرس ہی پروازیے وغیر جو ہے یہ حضرات جو ہے پھر پھر کے جو ہے چینج کے ذریعے سے ہم کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ اہید آباد میں یہ ہو رہا تھا لگانے ہمیں یہ ہو رہا تھاibility ہمیں یہ ہو رہا میں دعا کروں Hope اللہ تعالی ان تمام جانماتے کے حفاظت کریں تمام انسانوں پر رب العالمین ہیں آپ عالم کے انسانوں پر آپ رحمت مائیے ہمیں گرم فرمائیے حضرل فرمائیے امی اللہ یہ مرس کو جلد سے جلد ختم کر دیجئے ہمیں باق پروزیگار آپ ستر ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں آپ گناہگار بندوں کو گناہوں کو مت دیتیے بلکہ اپنے حبیب پاک کے امتی ہیں ان کو دیتیے اپنے حبیب پاک کے ستے اور دفین میں اس بلہر کو جلد سے جلد ختم کر دیجئے امی اللہ دعاؤں کے سننے والے ہم گناہگار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے دہے ہیں مولا ہماری دعا کو قبول فرماتا اور جلد سے جلد ہمارے ریاست میں ہمارے ملک میں ساری دنیا میں امن و امان عطا فرماتا ہماری سے نجات بلا وصل اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمحسلین وعلیٰ علیہ وحبیہ ازمائین الحمدلہ رب العالمین ناظرین اکرام و سامین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا میں کرونا وائرس کے نام سے جو مرد پھیلا ہوا ہے ساری انسانیت اس سے متاثر ہے اور سارے لوگ اس سے پریشان ہیں تو ہم سب کو اس سے احتیاط کرنا ہے اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے آج موجود ہیں نمازوں کے متعلق آپ کو ایک اہم ہم بات بتانا چاہا رہے ہیں کہ اجتماعات سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے کیونکہ کل جمعہ ہے اسی کے پیش نظر لوگوں کے ذہنوں میں ایک کونسپ ہے کہ جمعہ کے لیے کم سے کم مسجد کو آنے کا اجازت دی جائے پرمیشن دی جائے تو میں ناظرین اور سامائین آپ کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو وبا پھیل رہی ہے اس کا سبب ہے اجتماعیت ہم سب جمعہ ہو رہے ہیں ہم سب اکھٹا ہو رہے ہیں اس کے وبا پھیلنے کا یہی خدشہ ہے زیادہ اس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے میں تمام مسلیوں سے اور تمام کمیٹی کے ذمہ داروں سے اور تمام مسلمانوں سے عدباً خواہش کرتا ہوں کہ کل جمعہ کے پیش نظر آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں جیسا کہ جامعہ نظامیہ کا اور دیگر مدارس کے علماء اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے کہ آپ کو بلکل جماعت کا سواب ملے گا یہ احادیث کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بلکل احتیاط کا معاملہ ہے کل جمعہ کے پیش نظر بڑی بڑی مساجد ہے چھوٹی مساجد ہو آپ حضرات بلکل اپنی اجتماعیت کو محدود کر دیں چار پانچ لوگ امام صاحب ہے موزن صاحب ہے کمیٹی کے لوگ ہیں چار پانچ لوگ چھے لوگ آٹھ لوگ سے بڑھ کے اگر آپ اجتماعیت اپنی بڑھائیں گے تو یہ نقصان کے ثابت ہوگی خصوصاً بڑے بڑے مساجدوں ہیں وہ وہاں کے میں انتظامیات سے میں خلوط گزارش کرتا ہوں کہ پبلک کو بلکل روک دے اور پبلک کو بھی چاہیے کہ مسجد میں آنے سے احتراز کر لیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں آپ لوگ احادیث کی روشنی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ اگر آپ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جماعت کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کرنے کا یقیناً آپ کو ثواب ادا فرمائے گا میں آپ سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کل جماعت کے موقع پر اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر لیں اور اپنے اپنے مساجد کو آنے کی زہمت نہ کریں مختصر سی محدود پبلک کو محدود کر دیں یہی ہمارے لئے بہتر ہوگا اور دیگر لوگوں کو ہم پر اعتراض کرنے کا بھی موقع نہ ملے گا اور ہم پر امیابی نہ اٹھیں گی اور اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا کو جلد از جلد دنیا سے خاتمہ فرما دے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم تمام انسانیت کو اللہ تعالی اس وبا سے محفوظ رکھ کر ہم سب کی عمر دراز کرے اور ہم سب کی تمام بیماریوں سے حفاظت کرے اور صل اللہ تعالی وعلى آلی واصحابہ اجماعین والحمدللہ علماء جو بل رہے میرے کو بھی وہی فالو کرنا ہے علماء یا مشاقین جو بل رہے وہ چیز کو میرے کو فالو کرنا ہے میں میرے طرف سے نہیں بول رہوں میں علماء کا جو بیان دیکھا ہتنے مات پیپر میں اور سیاست میں اس میں جو جو پیپروں میں آیا میں یہ دیکھ کر میں بھی میں ان کا اترام کرتے ہوئے جو نا پریس کانفرنس ہے گے رہا میرے کائے لوگ فون کر کے بولے کہ پریس کانفرنس بلا کے آپ بولیے کیا ہے سو تو پھر میں بلا میں نہیں بول سکتا ہے چیز کیونکہ علماء یا مشاقین بولنا ہے مفتی خلیل احمد صاحب سے بھی بات بھی میری تو انہوں نے بولے نہیں ہم تو اعلان کر دی آپ بولی آپ بول گے یہ کر رہے تو ہم بولے نہیں رضوان اپری جی صاحب کو رمان ہے اسپان صاحب کو بلائیں گے مکہ مجید کے امام صاحب لوگوں کو بل گے میرے دماغ میں ہاتھوں اور لوگوں سے ہی یہ کرنے لگا ہم ایکٹیو نیوز چینل ایکٹیو نیوز چینل ایکٹیو نیوز چینل ایکٹیو نیوز چینل موسیقی